اسلام علیکم اچھا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے بروزر کا ڈیٹا کیسے کلیر کرواتے ہیں ڈیفرنٹ موبائلز میں ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں میں آپ کو سونی کے موبائلز میں جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گا کہ سامسنگ کے موبائلز اور باقی دیگر موبائلز میں یہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے بروزر کی سیٹنگ میں چلے جائیں سوری اپنے موبائلز کی سیٹنگ میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کو ایپس یا اپلیکیشن منیجر مل جائے گا آپ اس پہ ٹیپ کریں گے یہاں پہ آپ کا جو بھی ڈیفرنٹ بروزر ہے جیسے اگر آپ گوگل کروم یوز کرتے ہیں اوپیرا یوز کرتے ہیں فائر فاکس جو بھی آپ کا ڈیفرنٹ بروزر ہے اس پہ کلک کریں گے اس میں یہاں پہ آپ کو سامسنگ کے جو فون ہوتے ہیں ان میں یہاں پہ ڈائریکٹ ہی تقریباً لکھا ہوا آ جاتا ہے کلیئر ڈائٹا لیکن کچھ فون ایسے ہوتے ہیں جن میں اندر جا کے سٹوریج میں کرنا پڑتا ہے تو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم سٹوریج میں جائیں گے پھر مینیج سپیس میں اور کلیئر آل ڈائٹا پہ کلک کریں گے اور اس کو اکے کر دیں گے ہمارا سارا ڈائٹا اس کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا یعنی کہ جو ہماری جتنی بھی پریویس بروزنگ ہوتی ہے جو کوکیز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کلیئر ہو جاتی ہیں جس سے انوائلڈ ایکٹیویٹی نہیں آتی اور لوکیشن کو آپ یہاں سے ٹرن آف کر لیں ٹھیک ہے اب بھی میری یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے یہ یہاں سے آف نہیں ہو رہی تو یہ طریقہ ہے آپ کا سمپلی آپ کی بروزر کا ڈائٹا کلیئر کروانے کا اور یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ ہماری اپلیکیشن میں کام کریں تو ہر دفعہ اپلیکیشن میں کام کرنے کے بعد اور کام کرنے جب بھی آپ کام شروع کریں تو اس سے پہلے یہ کام 100% شور کریں کہ آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں ہمارے ورس ایپ گروپ میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ